السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قادیانیت آرڈیننس تازیت پاکستان ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں قادیانیوں کو شائر اسلام کے استعمال اور اس کی توہین سے روکنے کے نہیں 26 اپریل 1984 کو حکومت پاکستان نے امتنائے قادیانیت آرڈیننس جاری کیا جس کی روح سے قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اور اپنے مذہب کے نئے اسلامی اشائر و اسطلاحات استعمال نہیں کر سکتی اس سسلے میں تازیرات پاکستان میں ایک نئی فوجداری دفعہ کا اضافہ کیا ملاحظہ فنوائے تازیرات پاکستان کی دفعہ 298 سے قادیانی گروپ یا لہوری گروپ جو خود کو ایم دی یا کسی دوسری مدنم سے موصوب کرتے ہیں ان کا کوئی بھی شخص جو بلا واسطہ یا بل واسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے مذہب کو اسلام کی طور پر موصوب کرے یا الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہو یا تہریری یا مری نقوش کے ذریعے اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشریح کرے یا دوسروں کو اپنے مذہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروع کرے یا کسی کو بھی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدد کی نہیں دی جائے گی جو تین سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کا بھی مستجب ہوگا قادیانوں نے اس پابندی کو وفاقی شریح عدالت لہور آئی کورٹ کوئٹ آئی کورٹ وغیرہ میں چیلنج کیا جہاں انہیں نقامی کا مو دیکھنا پڑا بلاخر قادیانوں نے پوری تیاری کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کی کہ انہیں شائرہ اسلام استعمال کرنے کی اجازت دی جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچو جناب جسٹس عبدالقادیر چودری صاحب جناب جسٹس شفیق الرحمن جناب جسٹس محمد افضل لون صاحب جناب جسٹس سلیم اختر صاحب جناب جسٹس ولی محمد خان پر مشتمیل تھا اس بینچ نے کیس کی مفتصل سماعت کی دونوں اطراف سے دلائل اور برائین دیے گئے اصل کتابوں سے مترزہ ترین حوالات جاد پیش کیے گئے ناظرین یہ بھی یاد رکھیں کہ سپریم کورٹ کے یہ جج صاحبان کسی نینی مدر سے یا اسلامی دار علوم کے مفتی صاحبان نہیں تھے بلکہ انگریزی قانون پرے ہوئے تھے ان کا کام آئین و قانون کے تحت انصاف مہیا کرنا ہوتا ہے فاضل جج صاحبان نے جب قادیانی اقائد پر نظر دھرائی تو وہ لرز کر رہے گئے فاضل جج صاحبان نے کہا کہ قادیانی اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ دھوکہ دینا کسی کا بنیادی حق نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کسی کے حکوم صلپ ہوتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ کے تحریکی فیصلہ زہیر الدین کی روح سے کوئی قادیانی خود کو ون نائٹی نائٹی تری ایس سی ایم آر ون سیون ون ایٹ مسلمان نہیں کلوا سکتا اور نہ ہی اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے خلاف ورزی کی صورت میں وہ تازیات پاکستان کی دفعہ ڈو نائٹی فائف سی اور ڈو نائٹی ایڈ کے تحت سزائے موت کا مستجب ہے موسیقی